آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کی زیر ساتھ کور کمانڈر کانفرنس کانفرنس میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا کور کمانڈرز کا کشمیریوں سے اظہاری جگتیتی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز کا بہاد اور کشمیریوں کو خراج تحصیل اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی بھارتی فورسز کے مظالم کشمیریوں کی جد و جہد نہیں دبا سکتے کانفرنس میں افغان عام نامل پر مصفت پشرفت پر اتمنان کیسا اجاز میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور کیا گیا آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس ملکی سیکیورٹی صورتحال پر غور شرکا کا کشمیریوں سے یک جہتی کا اظہار تناظر کے حل تک نہتے حوام کی حمایت جاری رکھنے کا عیادہ پاک فارچ کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے جاری ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اشلاس میں کشمیر کے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر کشمیریوں سے یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے کور کمانڈرز نے بہادر کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق اشلاس میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال افوانستان میں عام نمل پر ہونے والی مضبط تشک پر اتمنان کا اظہار کنٹرول لان ورکنگ باؤنڈری اور مشرقی سرحدوں کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا کانفرنس کے شرقہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی جاریت کے جواب کے لیے تربیت اور مہارت کا تسلسل لازمی ہے سرپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع قومی کوششوں کی ضرورت ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے موازشے کے تمام طبقوں کو مضبط کردار ادا کرنا چاہیے کور کمانڈرز نے کشمیریوں کی جدوجہت پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی خابس فورسز کے ادھائیوں سے جاری ظلم و تشدد بھی کشمیریوں کا جدوجہت کو نہیں دبا سکا اقوام متحدہ کی قراردالوں کی مطابق مسئلہ کشمیر کے حل تک کشمیریوں کی حوائے جاری رکھی جائے انشاءاللہ کشمیر